سنساز ہم بات کریں گے جی کہ جو given pair of figures ہیں اس میں ہم نے relation find out کرنا ہے in terms of size یعنی ان کے جو size کے اعتبار سے ان میں کیا کیا relation بن سکتا ہے مختلف ہمارے پاس pairs ہیں جیسے اگر آپ پہلا دیکھیں تو ہمارے پاس circles ہیں ٹھیک ہے یعنی جو دائرہ ہے آپ اس میں دیکھیں جو پہلا دائرہ ہے وہ size میں بڑا ہے اور دوسرا دائرہ جو size میں چھوٹا ہے تو ہمیں size کے اعتبار سے ان میں relation بناؤں تو وہ بنے گا جی جو اگر میں ان کو let's suppose name بھی دیتا ہوں یہ circle A ہے اور یہ circle B ہے تو میں یہ name کروں گا جی میں یہ relation لکھوں گا کہ circle A جو ہے وہ size میں B سے کیا ہے بڑا ہے یہ symbol ہے جی greater than کا بڑے ہونے کا یعنی جس طرف یہ face open ہوگا وہ والی جو چیز ہوگی وہ بڑی ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ digit ہے تو یا کوئی number ہے یا کوئی quantity ہے اسی طرح سے آپ اس میں relation اس طرح کہا گیا آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ square ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر جائیں جس کو مربع ہم کہتے ہیں اگر اس کو بھی میں name دے دوں یہ let's suppose C ہے چلیں ان کو name کر دیتے ہیں this square جو ہے اس کو میں C کا name دیتا ہوں اور یہ میرے پاس D ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو square جو C ہے وہ D سے smaller ہے D square جو ہے وہ greater ہے تو لہٰذا میں جو sign لکھوں گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے یعنی face جو ہے وہ D کی طرف open ہوگا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ C جو ہے وہ smaller than D ہے یہ D جو ہے وہ greater than C ہے یعنی اگر آپ دیکھیں اس کو right side سے read کرنا start کریں گے تو پھر C جو ہے وہ smaller than D ہو جائے گا اگر آپ left side سے read کرنا start کریں گے تو D جو ہے وہ greater than C ہوگا ٹھیک ہے اب third case ہے ہمارے پاس جس میں اگر آپ دیکھیں تو دو ہمارے پاس triangle ان کو بھی ہم name کرتے ہیں just triangle E اور triangle F this is E اور یہ ہمارے پاس ہے F اب اس case میں اگر آپ دیکھیں تو اس case میں دیکھنے میں ضمن یہ clear ہو جاتا ہے کہ دونوں کی دونوں triangle جو ہیں وہ size میں equal ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہاں پہ equality کا sign put کرتا ہوں تو یہ اس بات کو ظاہر کر دیکھا کہ جو دونوں triangle ہیں size میں equal ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے مختلف quantities کے اندر relations کو study کیا تو میں یہ بات سمجھائی کہ تین طرح کے relations exist کرتے ہیں یا greater ہوگی ایک چیز دوسری چیز سے greater ہو سکتی ہے smaller ہو سکتی ہے یا equal in size ہو سکتی ہے اس کے علاوہ fourth کوئی کسی اور طرح کا relation جو ہے وہ دو quantities میں exist نہیں کر سکتا تو اسی چیز کو ہم نے maths کی term میں ہم نے بولا تھا ٹرائی کارٹمی پروپرٹی ٹرائی کارٹمی پروپرٹی یعنی ٹرائی کا mean بھی ہمارے پاس three ہوتا ہے تو ٹرائی کارٹمی پروپرٹی کے تحت ہم نے بات کی جی دو quantities کے درمیان صرف تین طرح کا relation exist کر سکتا ہے تو پھر عموماً آپ کو objective میں اس طرح سے بھی سوال آ سکتے ہیں کہ if if a جس طرح ہوتا جی if a b belong to r یعنی اگر a b کا تعلق real number سے ہو ٹھیک ہے اور agreeable آپ جائے کہ then either ہم بولتے ہیں جی then either یعنی مطلب یا تو پھر a جو ہے وہ b کے equal ہوگا یا اور a جو ہے وہ less than b ہوگا اور a جو ہے وہ dash than b تو وہ کیا ہو جائے گا definitely equal بھی ہوگا less بھی ہوگا تو ایک relation کے عراج تک great rate یعنی دو numbers کو جب بھی compare کریں گے تو ان کے درمیان ان تینوں میں سے کوئی ایک طرح کا relation exist کرے گا